موسیقی میں اپنے بچوں کو یہ حقیقت بتانی چاہتا ہوں کچھ ایسے افراد دنیا میں گدرے ہیں کچھ ایسے افراد تاریخ میں لکھے جائیں گے جنہوں نے نام بہت زیادہ کمایا لوگوں نے ان کو بہت زیادہ فیم دیا بہت زیادہ فیمس لوگ تھے لیکن حقیقت جو تھی اس کے برقس تھی ملامہ زفر اس کا بھائی 75 میں قتل کیا جاتا ہے اس کا نام تھا 1977 میں اس کا ایک اور بھائی ڈاکٹر زہور وہ مرڈر کر دیا جاتا ہے اس قتل کے بعد ملامہ زفر ٹیکسالی چوگ میں اندر ایک ہوتل بناتا ہے اس کا نام وہ ڈاکٹر زہور شہید ہوتل رکھتا ہے ملامہ زفر اس کا ایک جگڑا ہوتا ہے اپنے بھائی کے یعنی وسین کا قتل میں یہ ایک اجاز نامی شخص تھا اس کو اجاز کانہ بعد میں لوگوں نے کہا ہے ساندھے گرہیشی تھا اس کو بہو اجاز کو یہ خانے وال کے علاقہ میں اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ملامہ زفر اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے اس کے بعد ملامہ زفر اس کے اوپر مقدمہ در جو رہتا ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ملامہ زفر کو نعیم حیدر بٹ مذر طبی کا جو مقدمہ بار ہے وہ اس کو فائر بھی مارتا ہے اس کو زخمی کر دیتا ہے اسی فائرنگ کے نتیجے میں ملامہ زفر حافظ سلیمان بٹ جو جماعت اسلامی کے بڑے بڑے ہوتے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے ان کا سغہ بھائی جو تا نا وہ مارا جاتا ہے اس کی جو فائرنگ پولے ترخان کے اوپر اور ملامہ زفر کے اوپر نامزدر جو جاتی ہے ناظرین ان دونوں نے جس وقت یہ جیل میں جاتے ہیں وہاں پہ ملامہ کا ایک دوستہ اس کا نام تھا ساجہ ذات کا وہ مسیح تھا لینڈلارڈ آدمی تھا اور ٹیکسالی چوکم اس کے غالبے مارکٹ یا دکانے بھی ہیں وہ بندہ ملامہ کا بڑا اس کا تعلق تھا اور ایک واقعہ صاحبہ جیل میں ہوتا ہے وہ واقعہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ناظرین ملامہ زفر جو تھا نا لوگوں کی نظر میں یا میں نے جو کہانییں سنی ہیں یا جیل لوگ اندر جا کے جو سٹارٹ میں باتیں سنی تھیں وہ بڑی پوزیٹیو تھیں یعنی کہ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ہم کوئی پتہ نہیں کوئی انڈیا کا دعو دی براہ میں جس کی باتیں یہاں کہانییں سن رہے ہیں لیکن جس طرح میں جیل کے اندر رہا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ملام زفر کے ساتھ جیل کاٹی ہوئی تھی جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے باتیں کی ہیں تو بڑی ایسی باتیں کھل کے سامنے ہی جن باتوں کو آپ قطعی طور پر نہیں ماننے گے لیکن یہ باتیں ان کا حقیقت سے بہت کیا رہا تعلق ہے ایک جاویز شاہ ہوئی میں نے ان پر پروگرام کیا تھا اپنے کانوں سے یہ باتیں میں نے ان کے موں سے سنی ہے مرشد ویسے جھوٹنی بولتا تھے وہ بتاتے ہیں کہ ملام وہ بڑا چھیڑتا تھا اور میں اسے کہتا تھا کہ تیری بدماشی موقعیتوں فیل ہو گئے ہیں اس کے پیچھے راز کیا تھا جب یہ پہلی دفعہ ملام زفر جیل جاتا ہے تو وہاں پہ ایک سپریٹینڈنٹ لگے ہوئے تھا آپ لوگوں کو بارہ دفعہ یہ باتیں جانا میں بتا چکے ہیں کہ چودری مسعود انور قریشین کا نام تھا اور وہ بربریت چنگیزیت اور وہ ثمیل وحشیت کا یہ باپ تھا اس شخص نے جیلوں کے اندر ایک تاریخ رکم کر دی ہے آپ یقین کریں کہ اس بندے کے ساتھ منصوب اتنی جنگ و جدل کی باتیں ہیں کہ اگر میں وہ باتیں بیان کرنی شروع کر دوں تو مجھے پانچ قسطوں والا پروگرام یہ بھی کام بڑھ جائے گا ناظرین ملام زفر جو ہے اور وہ آ کر اپنے ڈیپٹی کو یہ پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے تو ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ آگے سے کہتا ہے سار یہ ملام زفر ہے تو سپریٹینڈٹ بڑا یعنی کہ کانیا تھا وہ فوری طور پر ڈیپٹی کو یہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر امامت کرواتے ہیں یہ جیل کے امام ہیں وہ کہتا ہے نہیں سار یہ بینرل اقوامی یا بینرل صبائی شہرت کے مالک ملام زفر ہے اور یہ بڑا ان کا بہت بڑا نام ہے تو آپ یقین کریں کہ ناظرین وہاں پہ ملام زفر تھے ڈیریکٹ محاطبوں کا سپریٹینڈٹ نے کہا تھا کہ آپ مشکل نہیں کرتے تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ملام زفر نے وہاں پہ فوری طور پر اپنی کمیز اٹھائی ہے اور اس نے سپریٹینڈٹ کو کہا تھا کہ سر میں ادار وجہ ہے اس نے اپنا کٹا ہوا پیٹ جو تھا وہ سپریٹینڈٹ کو جانا ننگا کر کے دکھایا اس بات کے بعد جانا سپریٹینڈٹ نے فوری طور پر ملے کو یہ کہا کہ اس کی جو پانچ کلو مونچ اس وقت نہیں مونچ بنانے کی مونچ کٹنے کی مشکل جو ہے نا کہتی وہ دی جاتی دی سپریٹینڈٹ نے وہی پہ آڈر کیا کہ بھئی ان کو یہ اگر فیکٹری نہیں جا سکتے بیماری کی وجہ سے تو ان کی مونچ یہاں پہ بھیجو یہ کٹ کے بھیجا کریں گے اس کے بعد ملام زفر کی یہ جو مشکل دی پانچ کلو مونچ اس کو کٹ کے بھیجنے کی اس کی ڈیلی مشکل لکھ کے وہاں پہ جاتی دی ملام زفر مشکل نہیں کرتا یہ کسی بندے کو پیسے دے کے مشکل کرواتا لیکن ٹکٹ کے اوپر ہمیشہ یہ ہی لکھا گیا کہ یہ مشکل ملام زفر کی ہے اب دوسری بات یہ کہ اس کا دو ساجہ مسیح تھا نا ملام زفر نے جو ایک دو اس کو کہا کہ بھئی جو ریاض گجر ہے ایک بارمنٹی والا ایتاں بڑا نام تھا یہ بھی جیل کے اندر تھا اور اس وقت اسگر پہنان والا خواجہ آرہ سائگلوں والا اس کے لئے ججی پہلون یہ تمام افراد جیل کے اندر تھے اور ان لوگوں کا بہت گہرا تعلق تھا ریاض گجر کے ساتھ اس ملام زفر نے جانا اپنے دو ساجے کو یہ کہہ کے یہ جو ریاض گجر ہے نا اس کو زخمی کرو تو آپ یقین کریں ناظرین جو ساجہ مسیح تھا نا اس نے خنجر کے ساتھ وار کر کے چکر کے اندر کھڑے اس کو ریاض گجر کو زخمی کر دی ہے اب اس کے بعد کیا ہوا جیل کے اندر اسگر پہنان والا یعنی اس کا نام یہ تھا اسگر پہنان والا اگر میں اسگر پہنان والا تو کئی لوگوں کو نہیں سمجھا نہیں نام کی یہی تیک ہوتی ہے جو میرے پروگرامز میں آپ کو ملتی ہے دوسرا ججی پیلون شاہیے کا بیٹا اور تیسرا خواجہ آرہ سائیکلوں والا ان تینوں فرادے ریاض گجر کے ساتھ مل کر ملام زفر کو پکڑ دیا اور جیل کے اندر اس کے اوپر ٹھیک تھا تشدد کیا اس کی بقاعدہ طور پر مامبے ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھانا کوڑ لکپت کے اندر اور اس کی پیشی جو ایلن صاحب کی اٹکٹوں کو اوپر چڑھی تھی اور کچھ دن کے لیے جیل والا نے ان کو اپنے انتظامات کو کنٹرول کرنے کے لیے باندھ بھی کر دیا تھا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اب اس کے بعد ناظرین مینا کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ جب پہلی دفعہ یہ قتل کے کیس میں پکڑا گیا تو ایک واقعہ ہوا تھا تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب ملہ مزفر پہلی دفعہ سیمنٹی سیمنٹی ایٹ میں جیل جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتایا کہ اس نے حافظ سلمان بڑھ کے بھائی کو قتل کر دیا تھا اس کی اف آئی آر میں نامزد ہو کر جیل چلے جاتا ہے اور اس وقت ساجہ مسیح جو تھا اس وقت بھی اس کیس میں اس کے ساتھ تھا ناظرین سائی وال جیل ان کا چلان نگلتا ہے اور اس چلان کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور چلان تھا اس میں کون کون تھا کالوی شاہ پریو اس کے اندر سگندر نادی سیرومالہ اس کے اندر زفری ناد سربر جو تھا سمرا اس کے علاوہ جو تھا اور آرف چیئرمن یعنی اس طرح کے جو افراد تھے جو بڑی بدنان شہرت کے جیلوں میں مالک تھے اور بڑے وہ پاٹے خان قسم کے لوگ تھے ان تمام افراد کا چلان کوٹ لکپا جیل سے جارہاں سائی وال نکال جیا جاتا ہے اب اس وقت آپ کو بہتا ہے ٹرانسپورٹیشن اتنی زیادہ زبردست نہیں تھی ان کو پانچ کے اندر وہاں جانے میں لگتا ہے جب وہاں پہ یہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ سپریڈنٹ لگے ہوئے تھے راجہ نصار راجہ نصار جب دیکھتے ہیں کہ باہر یہ لہور سے بگڑا دگڑا چلان میرے پاس آگیا ہے تو وہ اپنے انتظامات کو بہتر سمجھتے ہو جانا ہے ان کو واپس کر دیتے ہیں یعنی پہلے پانچ کے اندر یہ وہاں جاتے ہیں اور پھر اگلے پانچ کے اندر میں یہ ٹرک میں واپس آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی زلالت ہوتی ہے میں نے آپ کو پروگرم سے بتایا ہے کہ لوگ جو چھوٹا واشنگ یعنی کی اٹینڈ کرنے کی حاجت بھی ان کی پوری نہیں کروائی جاتی اور یہ ٹرک کے اندر ہی جو ہے نا اپنا یورن خارج کر دیتے ہیں اور بھدبو اتنی ہوتی ہے پسینہ اور اتنی ٹینشن اور دس گھنٹے کا سفر ہو گیا پہلے پانچ گھنٹے جان پینچ گھنٹے آن اور تین چار گھنٹے وہاں ٹرک میں ان کو سریل کیا گیا جب یہ لہور آتے ہیں نا تو یہاں پہ آکے ٹرک کے اندر یہ بڑے باوازم بلند ایک نارہ لگاتے ہیں کہ ساڑھا پار سینٹر جیل نے نہیں چکیا تو ناظرین پھر وہاں پہ کیا ہوئے سرور لیلوانی جو تھے نا انہوں نے راجہ نصار سپریٹینڈنٹ کو فون کیا اور ان کو یہ کہا کہ راجہ صاحب کی ہوگیا سینٹرل جیلی سائی والے ٹھنڈی پہ گئی ہے تو اس کے بعد جو راجہ نصار ہے انہوں نے لیلوانی صاحب یہ کہا تھا نا واپس کر لو تو ناظرین اگلے دن یعنی ان کا اٹھارویں یا بیسویں گھنٹا شروع ہوگیا ٹرک کے اندر تو یہ بڑے بیار و مددگار بڑے ٹینشن میں واپس سائی وال جاتے ہیں اور تاریخ اس واقعے کو کلم کار نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ جیل کے دروازے گیا گیا جاگن کا ٹرک کھڑا ہوتا ہے تو راجہ نصار نے باہر سو کے قریب کانسٹی بلانگ کی لائنگ لگوا ہی ان کے ہاتھوں میں ڈانگ اور ڈنڈے تھے اور اس کے بعد ڈیوڈی کا دروازہ کھلا گیا اور اندر نمبر داروں کی ڈیشن گھڑی ہے جس کا نام مجھے نہیں پتا اس نے اپنے موں سے اپنی جوتیوں اٹھا گیا تو اڈنا لگائی ہو وگرنہ سب لوگ وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں اب اگلے دن صبح ملازہ تھا ملازہ اکوپر جیسے پریٹینٹر نے ان سب کو طلب گیا یہ سب آجاتے ہیں ان کی جوتیوں اترواہ کر سار پہ ٹوپیوں پہنے آگے ان کے ننگے پاؤں کھڑا گیا ہوتا ہے تو راجہ نصار وہاں پہ اپنی چھڑی نکال کے زمین کے اوپر لائن لگاتا ہے اور ان سب کو کہتا ہے سب تو بٹا بتماشے میری لینڈ اپ پہ اب ناظرین اس لائن کے پرلی طرف جو اہلان نمبردار کھڑے ہیں اس کی پرلی سائیڈ پہ جب پولیس کان سے بلان کھڑے ہیں جن کے آدمیں ٹنڈوں والی ڈانگیں ہیں اب کون موت کو جائے ماسی کہے گا مجھے آپ بتاؤ سب وہاں پہ سارجو کا آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ایک بندہ ساجہ مسیح جو کہ ملان کا دوست تھا میں نے ایک پروگرم میں کہہ دیا کہ ملان کا مشکتی تھا یہ مشکتی نہیں تھا جب میں اس بندے کے اوپر میں نے پوری میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے تو یہ چیزیں سامنے ہی ہیں کہ اس بندے کی ہیرہ منڈی میں اٹیکس آلی بزار میں اپنی تکان نہیں ہے بڑا لینڈ لڑا آدمی تھا اور ملان کا بہت کہہ رہا دوست تھا جب اس نے یہ سارا ملازے کے اوپر ہو کا عالم دیکھا تو اس بندے نے چھلانگ لگائی اور اپنی تانگ اس لائن سے آگے راکے سپریڈن کو کہا اے صاحب جی میری لاتھ جیڑی نا تاڑی لینڈ ہو گئے جے زاد تھا میں کرسچن جی تو تسی جو میرا وٹنا ہے تسی وٹ لو اب اس کے بعد جو راجہ نصار تھا وہ تھنڈا بڑ گیا اس نے اقلمتی کا فیصلہ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا ساجے سے وہ ڈر کیا تھا میری اپنی افزرویشن ہے کہ راجہ نصار جتنا تگڑا سپریڈنڈ تھا نا اس نے حالات سے کمپرومائز کیا اس نے یہ سوچا کہ میں نے اتنے بدماشوں کو چیلنج کیا ہے ان میں سے کسی نے جو ہے نا ٹانگ جو ہے لائن کے آگے نہیں رکھی تو اب میں ایک کرسچن کو پر اگر تشدد کرتا ہوں تو میرا مرال نیچے چلے جائے گا اس نے فوری طور پر باوازے بلند اس مسیح کو آواز دی اور کہا ساجے تو جنمن بدماشیں یعنی کہ اس کی بہادری کو مجبورا یہ لفظ میرا اپنے نوٹ کرنا مجبورا اسے تسلیم کر لیا کیونکہ اگر وہ اس کو مرواتا یا اس کو اپر تشدد کروا تو اس کی اپنی تدری رہی نہیں دی گئند اس نے بدماشوں کو چیلنج کیا تو مدد کروا دیا میری نظر میں اس نے سب کو زلیل کرنے کے لیے کہ ایک کرسچن بازی لے گیا اس نے اس کو فری اینڈ دے دیا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے یہ بندہ باہر آتا ہے جیل سے رہا ہو گیا آتا ہے اور لوگوں نے وہاں پر بڑی بڑی اس کے ساتھ اس کے اوپر تومتیں بھی لگائی ہیں جمعات بھی ملہوں کے پر بہت زیادہ تھے ان کے کریکٹر کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں انگلیوں اٹھاتے تھے حقیقت جو ہوتی ہے نا ہمیشہ کچھ اور ہوتی ہے آپ لوگ آئینے کا جو ہے نا فرنٹ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کیا فلم جال رہی ہے ملہ مظفر کا ٹھیک ہے بہت بڑا نام تھا اس کے پر فلم میں بنی ہیں اس بندے نے جیل بھی بڑے ٹیکے سے گاٹی ہے لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے چودری مسودنور گریشی کو اپنی کمیز اٹھا گا اپنا پیٹ دکھایا ہے نا اس کے بعد اس کے اندر نے ایک زخم بن گیا تھا جو ساری زندگی کے لیے اس کے پر اپنے نقش شوڑ گیا ملہ مظفر اس کے بعد بی مار رہنا شروع ہو گیا ملہ مظفر اس کے جیل کے اندر وہ عزت نہیں تھی کہ اس بندے نے اپنی اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی سپریڈینٹ گیا آگے بے مصیب ہیں جو اپنی کمیز اٹھا دی یہ جو تھی نا بہت زیادہ گھڑیا حرکت تصور کی گئی یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ ملہ مظفر نے جانا درتے ہو جانا کیونکہ وہ سپریڈ بڑا سخت تھا تو اس نے اپنا پیٹ ننگا گھرکت کو دکھا دیا یہ بہت زیادہ یعنی کہ نیگٹیو سینس میں لوگوں نے اس بات کو لیا تھا ناظرین اس کے علاوہ جو ہے نا ملہ مظفر کو جو ایک دار چھتہ بڑھتا بہت بڑا نام ہوا ہے یہ بھی اندرون شہر کا اس شخص میں بھی ایک دار نا خنجر اور پسٹل کے فائر کر کے جو ہے نا ملہ مظفر کو ٹکسالی چوک میں زخمی کیا ہوا تھا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ بندہ جب باہر آتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ سوہ آٹھ سال بعد جیل سے رہا ہوا ہے اوہ بھائی یہ سوہ آٹھ سال بعد اگر جیل سے رہا ہوا ہے میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں میں قطعی طور پر اس بیان کو رہتے نہیں کروں گا کہ ایسے نہیں ہوا بلکل یہ بندہ سوہ آٹھ سال بعد رہا ہوا ہے عمر قید کے بعد یہ کیسے رہا ہوا تھا ناظرین اس بندر نے جانا باہر سے ایک سامنگوا کے جیل گندر مار دیا تھا یعنی لوگ یہ بتاتے ہیں اسے باہر پٹاری میں سے وہ سامنگوا ہے مگوا کہ اس نے جیل کی کسی کیاری گندر اس کو رکھ کے نہ بعد میں شور میں جا کر سامنگ آیا سامنگ آیا اس بندر نے وہ سامنگ مارا تھا جس کی ایک سال اس کو معافی پڑی اس کے بعد اس بندر نے ناظرہ قرآن میں قرآن پاک حفظ گیا اللہ ہی آفظ باہر کے تھے لیکن انہوں نے انہوں نے انتر جا کے لکھوایا کہ میں نے حفظ کیا ہے قرآن پاک اس کی دو سال معافی پڑی بلٹ انہوں نے دیا ہوا تھا اس کی معافییں پڑی نیک چالچلن کی معافییں پڑی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی جو مشقت ان کی کاری لکھی تھی اس کی معافییں پڑی اور یہ جب تمام طرح معافییں اور اس وقت حکومتیں بدلتی ان کی دو دو تین تین سال کی جو ہے معافییں پڑ جاتی تھی یہ ساری معافی اس بندرے جانے لوگوں کو بتایا وہ گاری کٹھی کی نہیں تھی لوگوں کو کب پتا لگتا کہ مرلہ معافی ہی کٹھی کر رہا تھا جس وقت ان کی رہائیات دی ہے تو اصل جو حالات تھے وہ پیچھے یہ تھے کہ انہوں نے اپنی بڑی خفیہ طریقے سے جانے ایک بھی معافی بلٹ دینے کی ناظرہ قرآن کی کسی بھی قسم کی جیل کے اندر سے جو قید میں آپ کو ریلیف دینے والی معافی تھی وہ انہوں نے مس نہیں کی تھی تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ سوار سال بھی بندہ اس طرح سے رہا ہوتا ہے اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ بندہ رہا ہو گئے جائے گا پشاور تک اور کفتان سے بڑھ رہے لے کے کوئٹے تک لوگوں کے ساتھ اس بندے کے تعلق بن گئے ہیں تو یہ بندہ لاہور کا جو ہے نا وانمنٹ شو بن جاگا لیکن ایسے نہیں ہو سکا وہ ہی وانمنٹ شو بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک ایسی جو ہے ایک بندے کے ذین کے اندر کو ایسی بات بیٹھ جائے کہ میں اگر اچھے کام کروں گا تو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے عروج دیں گے لیکن ان لوگوں نے آگے جو ہے نا وقت کو جو ہے سمجھنے سے وہ گریز کیا اپنا وقت جو ہے نا اسی طرح سے بس سمجھا کہ بھی پتہ نہیں صدا باشے کے ماری رہے گی یہ بندہ بھگوان پورے کے علاقے میں اپنی گاڑی کے اوپر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اکیلہ تھا اس کے بات پسٹل بھی تھا اس کے اوپر جو ہے نا اس کا آمنہ سامنا حنیفہ جو اندرونس ہے شہر والا تھا نا بہت بڑا اشتیاری ہوئے ہے اس کا بھائی تھا شفیق بابا اس کے ساتھ جو ہے نا سرے راہ اس کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ شفیق بابا جو تھا نا اس کو اس کے اوپر پرانا کوئی رنج تھا وہ موقع دیکھ کے جو ہے نا ملہ مظفر کو قتل گر دیتا ہے یہاں پہ آکے جو ہے نا اس بندے کی بدماشی کا باب ختم ہو جاتا ہے لوگوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ملہ مظفر نام کی فلم میں پیچھے آپ اس کا پوسٹر دیکھ رہے ہوں گے نئی مہدر بیٹھ جو تھا نا اس نے اس کو پسٹل کے فائر مارے کیوں؟ جس وقت اس نے حافظ سلیمان بٹھ کا بھائی جو ہے نا قتل گر دیا تھا اس وقت پولا ترخان اس کا مقدم بار تھا ملہ مظفر نو ڈاوٹ بینر الاقمامی شہرت تھا مالک تھا لیکن حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے تو اس لیے جو ہے نا میرے نوجوانوں کو چاہیے کئی میں نے ایسے جو ہے نا انڈر ورڈ کے بڑے بڑے نام ناجی بٹ پولا سنیارا ہمائیوں گجر آتف چودری ملہ مظفر بڑے بڑے بدماشوں کے نام جن کے اوپر فلمیں بنیں میں نے جب وہ فلمیں دیکھیا نا وہ حقیقت کے بالکل بارکس ہیں میرا نوجوان جو ہے نا وہ فلمیں دیکھتا ہے اور مجھے یہ ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے کہیں یہ خود کو ملہ مظفر یا ایسے کردار جو کہ حقیقت میں کچھ اور تھے وہ باتیں میرے نوجوانوں کو پتہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو ان لوگوں کی جو ہے نا کسی فرد کو بھی نہیں پتا اور لوگ ان کو پتہ نہیں کتنے پائے گا یا گنڈا بدماش سمجھ دیں میں چاہتا ہوں میرے نوجوان کو ساری باتیں پتہ لگ جائیں میرا نوجوان میرے پروگرام کو دیکھتا مجھے پتہ ہے کہ میری بات کو آپ لوگ مانتے ہیں یار آپ یقین کریں کہ میں نے پورے جاک کے ساتھ دشمنی ڈال لی ہے میں نے کبھی کسی پروگرام میں میلہ فائیڈی نہیں کی میرے پاس جو خبر پہنچتی ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں جو حالات میرے سامنے آتے ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں میرا پروگرام دیکھے گا آپ تنقید کرنی چاہیں یا اپنی کسی بھی رائے کو میرے ساتھ شیئر کرنی چاہیں یا میرے نامکمل پروگرام کو مکمل کرنا چاہیں میں کمنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح آپ کا جو ہے وہ میں انتظار کروں گا اپنی ڈھیڑ ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہیں پاکستان زندہ بار